ایک خوبصورت سلطنت میں جو ہرے بڑے پہاروں اور شفاف چیلوں سے گری ہوئی تھی دو شہزادیاں اور ایک شہزادہ رہتا تھا ایک سلطنت کا نام الیڑیا تھا اور وہاں کے لوگ امن اور محبت سے برپور زندگی گزارتے تھے شہزادی لیرہ اور شہزادی سرفینہ دو بہنیں تھیں مگر ان کا مزاج اور دلچسپیاں بلکل مختلف تھیں شہزادہ ادن جو پروسی سلطنت وران کے ولی اہد تھے اپنی بخادری اور حسن اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے یہ کہانی محبت قربانی اور تقدیر کی ہے شہزادی لیرہ جو بری بہن تھی ان کی خوبصورتی اور اکل مندی کا شہرہ تھا ان کے سنہری بال اور پرسکون نزاج انہی ایک نرم دل اور دانہ شخصیت بناتے تھے لیرہ کو باغانی اور شاعری سے بہت محبت تھی دوسری جانب شہزادی سرفینہ ایک زندہ دل اور بے روخ تھی ان کے سرک بال اور چمکدار سبز آنکھیں ان کی جرت مندی اور موہم جوئی کی اکاسی کرتی تھی سرفینہ کو گھر سواری اور جنگلوں کی سیر کرنا پسند تھا شہزادہ ادن جو ورینہ دنیا کے دلیر اور دلکش وحی اہد تھے الیرہ میں دونوں سلطنوں کے درمیان اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے آئے تھے ان کی آمد نے دربار میں ایک حلچر مچا دی حاصل طور پر شہزادیوں کے دلوں میں ایک عظیم سیافت کے دوران جو شہزادہ ادن کی آمد کے عزاز میں منقت کی گئی تھی دونوں شہزادیوں نے ان سے ملاقات کی الیرہ ان کی عقل اور نیکی سے بہت متاثر ہوئی انہوں نے ایک پرسکون گفتگو کی جس میں شائری اور فطرت کی محبت کا ذکر کیا دوسری طرف سرفینہ کا ادن کی مکہانیوں اور زندگی کی رنگین پسند آئی دونوں نے جنگلوں کی سیر اور دلچسپ باتوں کا لطھ اٹھایا ادن دونوں شہزادیوں کے حسن اور شخصیت سے مصہور ہو گئے اگلے چند ہفتوں میں شہزادہ ادن نے دونوں شہزادیوں کے ساتھ وقت دوزارا وہ اور الیرہ اکثر باغ میں چہل قدمی کرتے فلسفے پر بات کرتے اور خوابوں کا ذکر کرتے جبکہ سرفینہ ان کی جورت اور مہم جو اسے متاثر تھی ادن بھی دل ہی دل میں لیرہ اور سرفینہ کے درمیان الجن کا شکار تھے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محبت کا یہ مثال ادن کے دل پر بوش بننے لگا وہ جانتے تھے کہ انہیں کسی ایک کو چننا ہوگا مگر یہ فیصلہ ان کے لیے انتہائی مشکل تھا دونوں شہزادیوں کو دکھ دینا ان کے لیے نقابل برداشت تھا لیرہ اور سرفینہ نے ادن کی الجن کو محسوس کیا اور ایک دن دل کی باتیں کی انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کی بہن کی محبت ایک دوسرے کے لیے کسی بھی رومانی تعلق سے زیادہ اہم ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ادن کو ازادہ نہ طور پر جینے دیں بغیر کسی دباؤ یا نراز کی کے ایک شام چاندنی رات میں شہزادہ ادن نے باغ میں سب کو بھلایا دل پر باری بوچ کے ساتھ انہوں نے دونوں شہزادیوں کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور ان کی گہری محبت اور طریف کی جو دل کی گہرائیوں میں سوچ بچار کر چکے تھے سمجھ گئے کہ سرفینہ کے ساتھ ان کا تعلق کتنا بھی خوشخوار ہو ان کا دل واقع لیرہ کے ساتھ تھا لیرہ کی حکمت نرمی اور نرم دل نے ان کے دل کو جیت لیا تھا انہوں نے لیرہ سے شادی کی درہاس کی امید کرتے ہوئے کہ وہ قبول کریں گی جذبات سے مرگوب ہو کر ادن کی پیشکش کو خوشی سے قبول کر لیا سرفینہ دل میں ملال جلال احساس لیے ان کے اتحاد کو برکت دی یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بہن نے سچی محبت پائی ہے لیرہ کی سلطنت نے شہزادی لیرہ اور شہزادہ ادن کے اتحاد کا جشن منایا